طلاق 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 کہہ دیا کس وجہ سے گریلو مسائل کی وجہ سے کب کہی ہے کب 22 فروری کچھ 22 فروری کو یاسنگ کہی ہے اچھا اچھا اس کے باہر مفتی صاحب وہ یہ ہے کہ وہ اس نے کہا کہ جی میں نے دو بار سنایا وہ اس کا باہر اسے گھر لے گیا تو پھر انہوں نے پرائیویٹ دارے سی پی ہل سی میں درخواست دی کچھ غلط پیانیاں کی میرے بارے میں وہ غلط ثابت ہوئی وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمیں طلاق چاہیے تو وہ لڑکی نے کہا جی مجھے دو بار سنائی دیا کہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا لیکن میں نے تین بار کیا اس کے بعد وہ لڑکی نے اپنے باپ کو وکیل مقرد رہ گیا کہ جو میرا باپ فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہے ہلو میں سو رہا ہے کرچے جنبات اچھا جی اس کے بعد انہوں نے ایک سٹامپے لکھ دیا کہ میں نے تین بار طلاق دی یہ جب کلیر ہو گیا غتم ہو گیا اچھا اب وہ لڑکی مفاما جاتی ہے اس نے کہا جی میں نے تو اپنے باپ کو وکیل اس لئے مقرد کیا تھا کہ وہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا میرا گھر بتانے کے لئے تو اس نے تو اولڈ کر دیا تو اس کی کیا کوئی صورت ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ تین نوڈس نہیں گئے وہ مولانا صاحب جائے نا داکر نائک انہوں نے کہا جی تجدید نکاح ہو سکتا ہے یہ آپ بتائیں قرآن سنت کی روجنی میں کہ اس کا کوئی بہتر حل ہے یا طلاق ہو گئی یاسین صاحب حل تو آپ کے ہاتھ میں آپ تو اگر گھر بسانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کا یہ ارادہ نہیں تو پھر ہمارے بتانے کا کیا فیصلہ جی نہیں میرا تو وہ جذباتی فیصلہ تھا میں نے غصے میں کہا اچھا جذباتی فیصلہ تھا لیکن بعد میں مجھے بھی حساس ہوا ات وقت جب مجھے حساس ہوا تو وقت گزر چکا تھا وہ اس کے گھر والوں نے کہا ہم یہ نہیں کام کرنا جاتے ہیں آپ ولیمہ کریں گے حل بتاتے ہیں حل بتاتے ہیں اچھا اچھا آپ نے فروری میں دیتے ہیں اطلاق اب مہینے ہو گئے بہت سارے آٹھ ہو گئے تکیسا نہیں وہ ایسے ہے مولانا صاحب کے وہ تین نوٹس نہیں گئے صرف وہ اس طاقے لکھا اب آپ صرف سنیں گے آپ بولیں گے نہیں آپ کیوں بات کرتے ہیں وہ ساری بات ہم نے سمجھ نوٹس جاتے تب بھی اب ان کو آگر جاتے ہیں ہمارا دین آ رہا ہے ہم ذاکر نائی کے ساتھ ہیں نوٹسوں کو نہیں مانتے بے شکل نوٹس آپ بیٹھے رہے ہیں ہزار کوئی نہیں جو پہلی اطلاق دیئے ہیں وہ اطلاق ہے باقی جو بعد میں نوٹس آ دیں سب بکواس ہے جب ایک اطلاق ہوئی ہے بیلکل بفیدہ ایک اطلاق ہوئی ہے آپ کی تو ملکہ صاحب اگر فتحہ نہیں آپ جو پھروں کریں گے بات جب پوری نہ اس وقت کیا فتحہ دیں گے آپ کو اطلاق کو ہو گیا عرصہ زیادہ بے شکل ایک ہی ہے مگر آپ نے عدد کے اندر ضرور ہی کیا عدد گئی ہے اس لیے دوبارہ نکاح میں نے پڑنا آپ آ جائیں دونوں دو گواہ ہوں گے نکاح پڑ دوں گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ فتحہ بھی لے کر دیں یہ بھی بتا دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو کال کرتے ہیں مولانا اس کی پوری تیہ تک پہنچ کے سب لوگوں کو جواب دیتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ تو آپ کا ہے لیکن پوری قوم کا مسئلہ سمجھ کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں بے شک کوئی بات نہیں کیونکہ ہزاروں افراد ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں میکڈانلڈ سے چند قدم آگے نا مٹیانہ روڈ پر ہمارا ادارہ ہے وہاں آپ تحریری سوال ہمیں دیں گے ہم آپ کو تحریری فتوہ بھی دے دیں گے اور مولانا نے جو بتایا ہے وہ نکاح خانی کے بھی فرائض انجام دے دیں گے بالکل نکاح آپ دونوں کا کر دیں گے میرے بچے بچیاں اپنے گھروں میں آباد رہے ہیں برکل اللہ فیر سے اکھتے ہیں انشاءاللہ سارا مسئلہ حال ہو جائے چھوڑے اس کو آپ یہی سمجھیں تین ہی جیتیں وہ بھی کہا تین مکرنے کا کیا ہویا تین ہوئی نہیں ایک ہی ہوئی ہے اس لیے کوئی بات نہیں سارے رستے کھلے مولانا یہ بعض اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ عورتیں کہتے ہیں کہ آپ نے ضرور طلاقیں دی تھی لیکن میں نے سونی نہیں ہے یا ہم نے وصول ہی نہیں کی یا میرے اپی جان نے ڈاکیے کو دھکے دے کے نکال دیا تو اس حالت میں طلاق کہاں جاتی ہے میں اطلاق تو ہوئی جاتی نا وصول نہیں کہنے یہ جو اطلاق نہیں ہے اسلام علیکم جی جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ مولانا سب سے پوچھنا تھا اس ورح قافرون کے بارے میں یہاں باللہ تعب یسándabries قلیاء القافران تم فرماوے کافروں لا کتم اعبدن نا میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو ولا انتم عابدون مابد ولا تم پوچھتے جو میں پوچھتا ہوں ولا آن عابدون مابد تم ولا نا میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا ولا آن تم عابدون مابد ولا تم پوچھوگے جو میں پوچھتا ہوں لکم دین لکم والیہ دین تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین مطلب اس کے یہاں پر اتمندی لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے کچھ بتا نہیں سکتے اس کے شان نزول کیا ہے اس صورت کا ہاں میرے بھائی واقعی آپ نے بہت اچھا سوار کیے یہ قرآن مجید کی مضلوم صورتوں میں سے جس کا حدیث چاہتا ہے لکم دین لکم والیہ دین پڑھ کر کہتا بھائی جس کو جہو دین پساندہ رہنے دو اعلانکہ میرے بھائی یہ سورج جو ہے نا یہ جنگ کا اعلان ہے اعلان بھائی ہے یہ جب کہتے ہیں اچھا تم جو کرتے کرتے ہیں میں جو کرتا ہوں کروں گا یہ کوئی صورت کی بات نہیں یہ رواداری کی بات ہے یہ بلکل جس سے تعلق ختم ہو جاتا نا اس طرح قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو اچھا بھائی تم نے جو کرنا کر رہا میں جو کرنا کروں گا یہ اعلان جنگ ہوتا ہے بھائی کا اعلان ہوتا ہے صورت نہیں دشمنی کا اعلان کہ میرے تمہارے راستے جدہ ہو چکے پہلے چاہ رہے ہیں آپ نے پڑھیں کیسے کھول کر دیا کہ میرا تمہارا دینے کٹھے نہیں ہو سکتے تم شرک نہیں چھوڑتے میں توہید نہیں چھوڑوں گا باقی طرح میں میں آپ نے جو پڑھانا عام طور پر ایسی کرتے ہیں دوسرے ٹکڑے کو کہتے ہیں تم نہیں پوچھو گے یہ نہیں بات پہلے حال کی بات ہے کہ میں نہیں پوچھا توجہوں سے سنوں یہ سورہ کافرون کے بارے میں بہت گہرا نقطہ ہے یہ آپ کی حالت ہے کہ نہ میں پوچھتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہیں نہ تم پوچھ رہے ہو جس کو میں پوچھتا ہوں پہلے کی بات ہے کہ اب کیا پوچھنا اور عائمدہ کیا صورہ ہونی ہے کہ جن کو تم پوچھتے رہے تھے میں نے ان کو کبھی پوچھا کبھی نہیں پوچھا یہ پیشلی بات ہے بالکل راست توڑنے کے لیے کہ نہ آپ پوچھتا ہوں اور نہ پہلے کبھی پوچھا دوسرا جب ماضی کے لیے یاد رکھنا آئندہ کی کوئی بات نہیں آئندہ اگر وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں مسلمان ہو جائیں تو راستہ روکا ہوا کوئی جو ترجمہ کرتے ہیں اس سے پتہ لگا اللہ نے روکی گیا کہ یہ آپ پوچھیں گے ہی نہیں 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 بہت جن میں سے پوچھنے وارے بن گئے مسلمان یہ ابتوں کی بات ہے کہ اس لیے پہلے جو ہم مضا رہے ہیں آبود مات آبودن وہاں ہیں مہابود جن کو میں پوچھ رہا ہوں ان کو تم نہیں پوچھتے جن کو تم پوچھتے وہاں مضا رہے ہیں یہاں ماضی جن کو تم پوچھ رہا ہوں میں انہیں کبھی پوچھ جانا ہوں کہ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ نوٹ کر لو یہ نقطہ بہت اہم ہے جی پوچھنا تھا مولانا صاحب سے یہ جو غصے میں طلاق دی جاتی ہے تین دفعہ یا چار دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ جی جی ان کے بارے میں پوچھنا تھا وہ کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں یہ عام گروہ میں مرد اور عورت آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور طلاق دے رہے ہیں بار بار آپ ایک بات سننے سب میرے بھائی بین نوٹ کریں یہ پریشان کر رکھا ہے لوگوں نے دین کا مسئلہ کرت مذاکرہ اگر تو لڑائی پرانی چریہ آ رہی تھی نا صلاح نہیں تھی جگڑے ہوتے رہتے تھے پھر کسی وقت لڑتے رہتے تھے طلاق کر دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے مگر ایک ہی بے شک سو کہی نا ایک ہی ہے تین مہینے کے اندر واپس لے لے صلاح کر لے خاندی لی ہیں تین مہینے اگر گزر جائیں تو ہمارے پاس آجے ہم ان کا دوبارہ نکاح ڈریکٹ کر دیں گے کوئی بات نہیں اور اگر صرف وقتی طور پڑی ہوئی نا بات پہلے کوئی جگڑا نہیں تھا سارے جانتے ہیں کہ یہ تو صلاح سے رہے تھے پھر جو ہے نا خصے میں بکواس اس کا کوئی اثر نہیں انہم اب طلاق ہم وطح ابن عباس فرمز نے طلاق وہ ہے جس کی کوئی راؤنڈ ہو بنیاد ہو لوگ جانتے ہوں کہ جگڑا تھا یہ ہونے آتا ہے نا سر جو ہو گیا کہ وہ بھی رونے لگی رو بھی رونے لگی یہ کیا طلاق ہے یہ ایک بھی نہیں ہوتی سن لے میرا فتح اچھا بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ چار اور پانچ طلاقیں دے لیں ایک ہی ہے اگر صحیح معنوں میں بھی دی تو ایک ہی کٹھک جو دیتے ہیں ایک ہی ہی نہیں اس کے پھر اس کو کوئی سزا بھی ملے گی کہ جو شاید کا مذاق اڑاتا ہے کہ تین تک تو چلیں یہ گنجائش نکلتی ہے کسی نے کسی مسئلک کے اندر لیکن یہ پانچ چھ سال نہیں جب غصرے میں اندہ ہی ہو گیا تو اس نے بکتے ہی جا رہا ہے اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام سرمہ چیچہ وطنی تو بہت رہا ہے جناب جناب پہلی بار یہ ہے اپنے فتح آئی آن لیند وچ منت شاملوں ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا چیچہ وطنی دی نزدیک میرا سوال ہے کہ کیا مولانا صاحب کا عدم دے عجیب ہے آپ پڑھ کے تسین حضور نوی عبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے صالح صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر دوسرے نویان انہوں دے بارے ہی تصوح کیا ایک کرنا ساتھے ہو صواب دے مستش ہے جی کیونکہ انہوں بھی دیجہ دے نہ ہوتا ہی اپنی زندگی جزار رہا ہے تو کیا ہونہ صواب ہی پچھا سکتے ہیں میرے بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سوال سن کر خوشی ہوتی ہے آپ کا سوال بہت امداد اس بارے میں دیر سے لوگ ایسا ہی کرتے آتے ہیں کہ نیکنیاں کر کے کہتے ہیں میں اس کا صحاب رسول کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو بخشتا ہوں انبیاء